ممتاز عالم دین مفتی تقی عثمانی پر ایک اور قاتلانہ حملہ ہوا ہے دارالعلوم قورنگی میں ایک شخص نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے علیدگی میں بات چیت کرنے کا کہا اور پھر چاکو نے کال لیا گارڈز نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے حملہ آور کو پکڑ کر پولس کے حوالے کر دیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس حملے کی خود تصدیق کیا سنواتی ہو آپ کو فضر کے بعد ایک صاحب آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے علیدگی میں بات کرنے کی بات کی تھی لیکن ابھی میں ان سے اٹھا ہی تھا ان سے بات کرنے کے لیے اور قریب جہا تھا تو اتنے میں انہوں نے چاکو ان کی جیم میں تھا وہ نکالا اور ایک دم سے پھر ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے ان کو پکڑ لیا بس یہ ہوا تو اللہ کے شکر ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں بہتی اس کے ہاتھ میں ایک چاکو تھا تو وہ گارڈ جو اس نے پوری طور پر اس کو پکڑ لیا ہے ابھی تک بظاہر تو یہ سائکو پیشن لگ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہم نے اس کو کسٹڈی میں لیا ہوا ہے ہم یہ چیزیں بریبائی کر رہے ہیں ناظرین نے اس اس پی کورنگی بتا رہے ہیں کہ ملزم کے قبضے سے چاکو برامت کر کے مزید فردر اس پر تفتیش پر تفتیش کی جا رہے گئے گلستان جوہر کا رہائشی ہے ملزم آسم لہیق دعا کروانے آیا تھا ملزم نے مفتی صاحب کو بتایا کہ اس کی دو بیویاں ہیں دونوں چھوڑ کر چلی گئی ہیں جس سے وہ بہت پریشان ہے اس سے پہلے مارچ دوہزار انیس میں بھی ناظرین کراچی کے علاقے نیپا چورنگی کے قریب مفتی تقیو عثمانی صاحب کے قافلے کو نامالو ملزمان نے نشانہ بنایا تھا جس میں ان کا گارڈ اور ڈرائیور جا بھاق ہو گیا تھا کراچی کے امنوں مان کو خراب کرنی کی ایک سادش تھی فائنگ اوپس ہوتی بھی آئی جب یہاں آئے جہاں کئی پہ ہوئی تو ہم سب بھوڑ گئے پا گئے یہاں سے گارڈ نے فائر مارا تو ایک بندے کے لگی بھی تھی بھائی کہ وہ یوں کر کے ہلا تھا وہ ایسے یوں ڈنگ لیا اور سیدھا پر آ رو گیا یہ عدالے میں دین ہیں بے ضرور شخصیت ہیں ایک محسن شخصیت ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات ایک دوہزار انیس میں اور ایک ایک بار پھر ہو جانا اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ایمر احمان خان ان سے معلوم کرتی ہوں اس کیس کے حوالے سے اب فردر کیا ہو رہا ہے آگے معلوم کر سکیئے پولس مفتی صاحب پر حملے کی کوشش کیوں کی گئی تھی آجی دیکھیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سال دوہزار انیس میں جب مفتی تقی عثمانی صاحب پر حملہ کیا گیا تھا تو اس کے بھی ملزمان کی گرفتاری وہ ظاہر نہیں کی گئی نہ بتایا گیا بتایا گیا کہ ملزمان کیسے اور کہاں سے گرفتار ہوئے یہ ضرور حساسداروں کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ یہ حملہ وہ حملہ جو ماضی میں کیا گیا تھا اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں پڑوسی ملک کا ہاتھ ملوث ہے اور وہاں سے اس کے تانے بانے ملتے ہیں ماضی کے حملے حوالے سے یہ ضرور بتایا گیا تھا لیکن آج کا جو حملے کی کوشش کی گئی ہے مفتی صاحب پر اس کے حوالے سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی جو وہ شخص ہے جس کا نام آسم بتایا جاتا ہے جو وہاں پر آیا تھا اس سے جو ہے وہ نہ صرف تحقیقات جاری ہیں بلکہ ایک مالج ہیں ان سے بھی جو ہے وہ جو اس کے ڈاکٹر ہیں ان سے بھی جو ہے وہ رابطہ پولیس نے کر لیا ہے یہ جاننے کے لیے کہ آیا کیا اس کا کوئی ذہنی مرض میں یہ مبتلا ہے یہ شخص کیا اس کا علاج جو ہے وہ جاری تھا کہیں پر تو ڈاکٹر سے بھی جو ہے وہ پولیس کا رابطہ ہو گیا ہے لیکن پولیس کا یہ ضرور کہنا ہے کہ اس کی جانب سے اس شخص کی جانب سے حملہ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی ہے تو اس کا مقدمہ تین سو چوبیس کی دفعہ یعنی کہ اقدام قتل کی دفعات کے تحت جو ہے وہ درج کیا جائے گا پولیس کے افسران سے ہماری بات بھی ہوئی ہے تو وہ یہ بولتے ہیں کہ جی یہ مقدمہ جو ہے مفتی صاحب کو جو سیکیورٹی گارڈ ہیں ان کی مدعیت میں جو ہے وہ درد کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی مزید اس میں چیزیں سامنے آنا باقی ہے ایمر یہ صبح فجر کا واقعہ ہے یہ صبح فجر کا واقعہ ہے مفتی تقیو اسمانی صاحب ایک بڑی شخصیت ہیں دنیا بھر میں ان کے فالوارز ہیں تو پولیس اس پہ پورے ایک دن میں اب تک کیا ڈونڈ سکی ہے کیا نکال سکی ہے جو گلستانے جور میں گھر ملا جو گھر ملا ہے وہاں پر کچھ پتہ چل سکا جی دیکھیں بالکل اس کے گھر والوں سے بھی جو ہے وہ پولیس نے رابطہ کیا ہے ان کے بیان ریکارڈ کی ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ گھریلو پریشانی میں جو ہے وہ مبتلا شخص ہے لیکن یہاں پر کرن ایک تشویشناک بات یہ ہے کہ پرائیورٹیز کیا ہیں یعنی کہ سندھ پولیس کی یا سندھ حکومت کی پرائیورٹیز کیا ہیں ہم دیکھتے ہیں سیاسی شخصیات ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ گنمین ہوتے ہیں پروٹوکولز میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف اگر ہم مذہبی شخصیات کو دیکھتے ہیں تو چاہے ان کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو لیکن ان کے پاس اتنی سیکیورٹی جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی ہے جتنی کے پولیٹیکل شخصیات کے پاس ہوتی ہے یہ ایک ضروری چیز ہے جبکہ حملوں کی اگر ہم بات کریں تو مذہبی شخصیات کو جو ہے وہ ماضی میں بھی زیادہ نشانہ بنایا گیا ہے کہ جو ہے وہ بھارتی خفیہ ایجنسی رو یا پھر دیگر کوئی پڑوسی ملک ہے وہ ملویس ہے اگر وہ نفسی آتی ہے تو یہ کیسا نفسی آتی ہے پوری مسجد میں موجود ہوں گے لیکن خاص طور پر مفتی صاحب کے قریب جانا وہاں پر جا کر حملے کی کوشش کرنا یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جب سیاسی شخصیات کو اتنا پروٹوکول دے دیا جاتا ہے تو ایسے مذہبی شخصیات جن کے اوپر آلیڈی ایک حملہ ہو چکا ہو ان کی سیکیورٹی کا کیوں نہیں خیال کیا جاتا ہے